بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو انرجی سے برپور چنوں کی پنجیری بنانا سکھا رہی ہوں چنوں کی یہ پنجیری ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اور جسم کے اندر ہونے والی ہر طرح کی کمزوری کو ختم کر کے دماغ کو قوت پہنچاتی ہے آپ اس پنجیری کو ضرور بنانا اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اب ہم پنجیری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چنہ پنجیری بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں بھونے ووے چنے ہم نے لیا ہے ایک کلو اور ساتھی میں نے پھول مخانے لیا ہے پھول مخانے ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں یہ ہمارے جسم کو طاقت پہنچا کر ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں یہ بہت ہی کم پرائز میں آپ کو کسی بھی ڈرائی فروٹ والی شوف سے بہ آسانی مل جائیں گے اگر پھول مخانوں کے فائدے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو ہماری ریسپی ادھر ہی گزر جائے گی پھول مخانے ہمارے پتھوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہماری کمر میں ہونے والی پین کو بھی ختم کرتے ہیں اور ساتھی میں نے بادام لیا ہے ایک پیالی بادام نہ صرف ہماری نظر کو تیز کرتے ہیں بلکہ قوت حافظہ کو بڑھا کر ذہنی کمزوری کو ختم کرتے ہیں اور ساتھی اخروٹ کی گریہ ہم نے لیا ہے ایک پیالی اخروٹ بھی بوڈی میں ہونے والی ہر طرح کی کمزوری کو ختم کر کے جسم کو طاقت بن جاتا ہے اور ساتھی ہم نے دس سے بارہ عدد چھوارے لیا ہے چھوارے بھی جسم میں ہر طرح کی کمزوری کو ختم کر کے جسم کو طاقتور بناتے ہیں اور ساتھی ہم نے لیا ہے ایک پیالی کاجو پنجیری بنانے کے لیے روز کی ہوئے نمکین کاجو ہم نے یوز نہیں کرنے کاجو خریدتے ہوئے آپ نے شوپ والے کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھے کاجو دیں اور ساتھ ہی ہم نے کشمش لینی ہے ایک پیالی کشمش کو ہم نے اچھے طریقے سے پانی سے ووش کر لینا ہے کیونکہ کشمش کی اندر بہت زیادہ ریت ہوتی ہے اس لیے اس کو ووش کر کے اس کو ڈرائے کر لینا ہے چاروں منگز ہم نے لیے ہیں ایک پیالی ان کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے لیکن یہ ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی مفید ہے سب سے لاشٹ بھی ہم نے ایک پورا ڈرائے ناری لیے ہیں ان تمام ڈرائے فروٹس کے علاوہ اس ریسپی میں چینی اور گھی کا یوز کیا جاتا ہے یہ اس ریسپی میں کتنے یوز ہوں گے میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی اب ان تمام ڈرائے فروٹس کو ہم فرائے کرتے ہیں ڈرائے فروٹس کو فرائے کرنے کے لیے ایک کراہی میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی ایٹ کرنا ہے میڈیم فلیم پہ گھی کو گرم کر لینا ہے جیسے ہی گھی گرم ہو ہم نے چولے کی فلیم سلو کر دینا ہے اور پھر اس میں ہم نے پھول مخانے ایٹ کرنے ہیں چمچ کی مدد سے ان کو مکس کرتے ہوئے سلو فلیم پہ ان کو فرائے کرنا ہے پھول مخانوں کو فرائے کرتے ہوئے چولے کی فلیم سلو رکھنی ہے نہیں تو پھول مخانے جل جائیں گے دو منٹ گزر چکے ہیں اور پھول مخانے فرائے ہو چکے ہیں اب ایک چمچ کی مدد سے ان کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے باہر نکال لینا ہے اب اسی پین میں دیسی گی اٹھ کرنا ہے گی کو گرم کر لینا ہے جیسے ہی گی گرم ہو اس میں ہم نے بادام اٹھ کر دینے ہیں اور سلو فلیم پر دو منٹ کے لیے باداموں کو فرائے کرنا ہے اب ایک چمچ کی مدد سے ان کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے باہر نکال لینا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہی پیل میں ہم نے 2 ٹیبل سپون دیسی گھی ایٹ کرنا ہے گھی کو گرم کر کے اس میں کشمش ایٹ کر دینی ہے جمچ کی مدد سے کشمش کو مکس کرتے ہوئے 2 منٹ تک کشمش کو گھی میں فرائی کرنا ہے 2 منٹ گزر چکے ہیں اور کشمش پھول کا ڈبل ہو چکی ہے اس کو بھی ایک چمچ کی مدد سے اس طرح سے ہم نے باہر نکال لینا ہے اسی پیل میں 2 ٹیبل سپون ہم نے دیسی گھی ایٹ کرنا ہے دیسی گھی کو گرم کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے کاجو ایٹ کر دینے ہیں سلو فلیم پہ دو منٹ تک کاجووں کو فرائی کرنا ہے پھر اسی طرح سے ان کو ہم نے نکال لینا ہے اسی طرح سے ہی گھی کو گرم کرنا ہے اور اس میں چاروں مک سے ایٹ کرنے ہیں دو منٹ تک ان کو سلو فلیم پہ فرائی کرنا ہے پھر ان کو بھی باہر نکال لینا ہے سیم اسی طرح کے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون گھی ایٹ کرنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ گرم کرنا ہے فرائی کرنا ہے اور پھر باہر نکال لینا ہے آج پر ہم نے ون ٹیبل سون دیسی گھی کو گرم کر کے اس میں چوارے اٹ کر دینے ہیں چواروں کی اس طرح سے لمبائی میں میں نے کٹنگ کر لی ہے ان کو گرینڈ کر کے پنجیرے میں ہم یوز نہیں کریں گے گرینڈ کی ہوئے چوارے پنجیرے میں بلکل اچھے نہیں لگتے گرینڈ کر کے اگر ہم چواروں کو پنجیرے میں یوز کریں گے تو یہ پنجیری کو بھی چپ چپا سا کر دیں گے دو سے دھائی منٹ چواروں کو فرائی کرنے کے پاس ان کو ہم نے باہر نکال لینا ہے تمام ڈرائی فروٹس فرائی ہو چکے ہیں اب بھونے ہوئے چنوں کو ہم نے گرینڈ کر کے پاودر بنا لینا ہے بھونے ہوئے چنوں کے علاوہ تمام ڈرائی فروٹس کو بھی ہم نے موٹا موٹا سا گرینڈ کر لینا ہے کشمش اور چواروں کو ہم نے گرینڈ نہیں کرنا ان کو ہم اسی طرح یوز کریں گے اور ناریل کو ہم نے قدو کش کی مدد سے قدو کش کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھونے ہوئے چنوں اور ڈرائی فروٹس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور ناریل کو قدو کش کر لیا ہے پنجیری بنانے کے لیے اس طریقے کا میں نے ایک بڑا سا پتیلہ یوز کیا ہے آپ نے بھی پنجیری بناتے ہوئے بڑا بردن یوز کرنا ہے تاں کہ پنجیری کی مکسنگ اچھی ہو جائے اب اس پتیلے میں ہم نے تقریباً 750 گرام دیسی گھی ایٹ کرنا ہے دیسی گھی کی مقدار آپ پنجیری میں اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گھی پنجیری میں زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کم گھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کم گھی کا یوز کریں چولے کی فلیم میڈیم کر کے گھی کو میڈیم فلیم پر گرم کر لینا ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس پنجیری کو چاند دن مسلسل یوز کرنے کے بعد جسم میں ہونے والی ہر طرح کی پین اور ہر طرح کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے یہ پنجیری پٹھوں کو بہت زیادہ طاقت پہنچاتی ہے اور قوت مدافعیت کو بڑھاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی گرم ہو چکا ہے اب اس گھی میں ہم نے گرینڈ کی ہوئے چنے ایٹ کر دینے ہیں چنوں کو گھی میں مکس کرتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ تک چنوں کو گھی میں فرائی کرنا ہے پانچ چھے منٹ سے زیادہ چنوں کو گھی میں فرائی کرنے کی بلکہ ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو آل ریڈی ہی بنے ہوئے ہیں چنوں کی یہ پنجیری بچوں کی ہیلتھ اور گروتھ کے لیے بہت مفید ہے یہ پنجیری نہ صرف بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ان کی قوتیں حافظہ کو بھی تیز کرتی ہے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں ہم نے گرین کی ہوئے پھول مخانے ایڈ کر دینے ہیں گرین کی ہوئے اخروٹ ایڈ کرنے ہیں گرین کی ہوئے بادام ایڈ کرنے ہیں کاجو ایڈ کرنے ہیں چاروں مکس ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے کرش کیا ہوا ناریل ایڈ کرنے ہیں چھوارے ایڈ کرنے ہیں کشمش ایڈ کرنی ہیں چمچ کی مدد سے ان تمام ڈرائی فروٹس کو ہم نے چنوں میں مکس کر لینا ہے اور تقریباً ڈیٹھ سے دو منٹ تک ان کو چنوں کے ساتھ فرائی کر کے چولے کی فلیم ہم نے آف کر دینی ہے چنوں کی زبردستی طاقت سے بھرپور پنجیری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے شوگر ایٹ کرنی ہے سات سو پچاس کرام شوگر کو میں نے جوسر والے جگ میں ڈال کر گرینڈ کر کے اس طرح سے پاودر بنا لیا ہے اور پھر اس کو اس طریقے کے ساتھ پنجیری میں ایٹ کر دینا ہے شوگر کی جگہ آپ پنجیری میں شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے شوگر کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے پنجیری میں مکس کر لینا ہے اگر میرے ویوئرز کو میری ریسپس پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو میری ریسپس کیسی لگ رہی ہیں اور مجھے یہ بھی بتایا کیجئے کہ جب آپ نے ان کو بنایا تو آپ کی ریسپس کیسی بنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوگر پنجیری میں اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اور ہماری پنجیری ماشاء لے سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم پنجیری کو ایک برطن میں نکالتے ہیں پنجیری ہماری ماشاء لے سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو گھر میں کسی بھی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں پنجیری کو فریج میں رکھنے کی بلکل ضرورت نہیں آپ گھر میں کسی بھی جگہ پہ کچن میں کچن سے باہر کسی بھی کمرے میں اس کو رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی بس اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جس برطن میں آپ نے اس کو ڈال کر رکھا ہے وہ ڈرائی ہو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ